اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بند ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج 13 جولائی 2023 ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی یورپ سے تازہ ترین خبریں لے کر اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے تو دوستو جو اپنی پہلی خوشخبری کی جو نیوز آ رہی ہے وہ اٹلی میں رہنے والوں کے لیے بڑی گوڈ نیوز ہے خاص طور پر اٹلی میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے 18 جولائی 2023 سے اور اس گوڈ نیوز سے متعلق اطالوی حکومت کی طرف سے ایک بار پھر سے خاص اعلان کیا گیا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اٹلی میں ملنے والے سوشل کارڈ یعنی کہ کارتا دی رسپارمیو سپیزا جو کہ 382 یورو 50 سنٹ ملنے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ سہولت ان لوگوں کو دی جانی ہے جن کے قدر ایدی تو 15000 یورو سے کم ہیں لیکن ابھی جو اس پیزے سے یعنی کہ اس سوشل کارڈ سے متعلق حکومت کی طرف سے جو نئی وضاحت سامنے آئی ہے اس کے مطابق جو افراد اٹلی میں سنگل ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کیونکہ یہ 382 یورو 50 سنٹ سنگل افراد کو نہیں ملیں گے جبکہ اس نئی وضاحت میں حکومت کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے لوگ جن کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور ان کے ہاں ابھی تک بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو ایسے افراد بھی اس سوشل کارڈ کی سہولت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے چاہے ان کے قدر ایدی تو 15000 یورو سے ہی کم ہیں لیکن وہ اس سہولت سے کاثر رہیں گے نئی وضاحت میں حکومت نے بتا دیا ہے کہ فیملی میں کم سے کم ایک بچہ ہونا ضروری ہے اور جیسا کہ آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیو میں بھی ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ حکومت کی طرف سے یہ سپیزہ اٹلی میں 13 لاکھ فیملیز کو دیا جانا ہے جبکہ ایسے جوڑے اٹلی میں جن کی ڈائیورس ہو چکی ہے لیکن بچے ہیں ان کے اور وہ یا تو ماں کے ساتھ رہ رہے ہیں یا پھر باپ کے ساتھ ان کو بھی یہ کارڈ نہیں ملے گا جبکہ جو زیادہ عمر والے افراد ہیں یعنی کہ بوڑے افراد ان کو بھی یہ سہولت یعنی کہ یہ سوشل کارڈ نہیں ملے گا کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ بوڑے لوگوں کے بچے زیادہ تر علیدہ ہی رہتے ہیں اس لئے دوستو یہ جو کارتا دیر اسپارمیو سپیزہ ہے یعنی کہ یہ جو سوشل کارڈ ہے یہ سب سے زیادہ اٹلی میں مقیم غیر ملکی فیملیز والوں کو ہی ملنا ہے اس کے علاوہ نہیں جو وضاحت حکومت کی طرف سے آئی ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ جو پیورٹی ہے ان فیملیز کو دی جائے گی جن کے بچے چودہ سال کی عمر سے کم ہیں خیال رہے کہ چودہ سال سے زیادہ عمر والی فیملیز کو بھی یہ سوشل کارڈ ملے گا لیکن فرس پیورٹی چودہ سال سے کم عمر بچوں کی فیملی والوں کو ملے گی باقی ایسے افراد جو کہ ریدی تو دی چتہ دنانزہ یا پھر ناسپی وغیرہ کی امداد لے رہے ہیں تو ایسی فیملیز والے بھی اس سوشل کارڈ کی سہولت سے کاثر رہیں گے یعنی کہ ان کو بھی نہیں ملے گا اس کے علاوہ آخر میں حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس بونس اس سوشل کارڈ کے لیے جو آٹھ سو ملین یورو کی رقم رکھی گئی ہے اور اٹلی میں تیرہ لاکھ فیملیز کو یہ سوشل کارڈ دینے کے بعد اگر رقم بچ جاتی ہے تو سنگل افراد کو بھی یہ سہولت دی جائے گی باقی واضح رہے کہ ایمپس کی جانب سے پورا پرفارما یعنی کہ لسٹ جو ہیں وہ تیار کر لی گئی ہیں اور پوستے میں ان لسٹ کو بھیج دیا گیا ہے جس کے بعد آپ پوستے والے یہ کارڈ کمونوں میں تقسیم کریں گے جس کے بعد 18 جولائی 2023 سے لوگوں کو یہ کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے باقی دوستو اس کے ساتھ ہی اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میں غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے جس کی وجہ سے اٹلی میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مشکل بڑھ گئی ہے جبکہ اٹلیس میں دو اور ممالک کا مشترکہ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کی گئی ہیں جیہاں دوستو اٹلی کریشیا اور سلوینیا ان تین ممالک کی جانب سے پہلے نمبر پر ایسے افراد کی گرفتاریاں کی گئی ہیں جو کہ غیر قانونی تارکین وطن کو زمینی راستے یعنی کے بالکان روٹ سے غیر قانونی تارکین وطن کو اٹلی میں داخل کرواتے ہیں ان میں سے ایک بڑا گروہ کو ان تینوں ممالک کے مشترکہ آپریشن کے بعد اس بڑے گروہ کو پکڑ لیا گیا ہے گرفتار کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف اٹلی میں جو پہلے سے غیر قانونی تارکین وطن ہے جن کو ابھی کچھ دن یا پھر کچھ مہینے ہوئے ہیں ان کے گرد اطالوی حکومت گیرہ تنگ کرنے جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے جو لوگ اٹلی میں اللیگل طور پر داخل ہوتے ہیں ان کے کوئی نہ کوئی کونٹیکٹ اٹلی میں ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بغیر کام کے کونٹریکٹ کے کام شروع کر دیتے ہیں یعنی کہ نیرو میں وہ کام کرتے ہیں ان کے خلاف بھی اطالوی حکومت کی طرف سے بڑی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور بڑے پیمانے پر اب گرفتاریاں شروع کی جائیں گی اٹلی میں ان کے خلاف باقی دوستو اب یہاں آپ کے ساتھ کارتا دی سجورنوں سے متعلق جو اپ ڈیٹ ہے وہ بھی شیئر کر دیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بھی ہم بتاتے آئے ہیں کہ آپ کے پاس 31 جولائی 2023 تک کا ٹائم ہے وقت ہے اپنی کارتا دی سجورنوں یا پھر لنگو پریودو سجورنوں کو نئی ڈیجیٹل سجورنوں پر تبدیل کروانے کا اور جو لوگ اپنی کاغذ والی فیملی کارتا سجورنوں کو یا پھر جن کے پاس پرانی کارتا دی سجورنوں ہے اس کی اجورنا منتو نہیں کروائیں گے تو ان کی وہ سجورنوں کینسل کر دی جائے گی اس لیے چونکہ اب 31 جولائی 2023 آنے والی ہے ٹائم نزدیک ہے جن لوگوں نے ابھی تک اپنی کارتا دی سجورنوں لنگو پریودو کی اجورنا منتو نہیں کروائی تو وہ جلدی کروالیں باقی دوستو اس کے بعد جو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ آ رہی ہے وہ یوکے میں رہنے والے غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے بڑی خبر ہے کیونکہ یوکے میں مجود لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی جو ہیں یعنی کہ غیر قانونی تارکین وطن مقیم ہیں ان کے لیے سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ یوکے نے ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے امنیسٹی کا اعلان کر دیا ہے تو دوستو یہ ایک بالکل فیک نیوز ہے یوکے کی طرف سے کسی بھی ایلیگل تارکین وطن ایلیگل ایمیگرینٹس کے لیے امنیسٹی دینے کا اعلان نہیں کیا گیا البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ایسے غیر قانونی تارکین وطن جو کہ مارچ دوہزار تئیس سے پہلے پہلے یوکے میں داخل ہو چکے ہیں برطانوی حکومت کی جانب سے ان کو اسائلم کا کیس لگانے سے متعلق امنیسٹی کا کہا گیا ہے یعنی کہ ایسے افراد جو کہ مارچ سے پہلے یوکے میں داخل ہو چکے ہیں وہ اسائلم کا کیس لگا سکتے ہیں جبکہ نئے قانون کے مطابق ابھی جو برطانوی حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مارچ دوہزار تئیس کے بعد جتنے بھی غیر قانونی تارکین وطن یوکے میں داخل ہوئے ہیں یا پھر ابھی ہوں گے تو اب وہ غیر قانونی تارکین وطن یوکے میں اسائلم کا کیس دائر نہیں کر سکیں گے اس لیے ابھی جو غیر ملکی غیر قانونی امیگرنٹس یوکے جائیں گے اور اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو یہ آپ لوگ کے لیے بری خبر ہے اب آپ اسائلم اپلائی نہیں کر سکیں گے یوکے میں خیال رہے اس سے پہلے بھی اپنی لاس ویڈیو میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یوکے اور اٹلی دونوں ممالک غیر قانونی امیگرنٹس کے لیے خفیہ منصوبہ تیار کر رہے ہیں جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں اٹلی میں بھی نو اسائلم والا قانون لاغو کر دیا جائے لیکن دوستو یہ صرف ایک تجزیہ پیش کیا گیا ہے ویسے میرے خیال کے مطابق اٹلی حکومت کے لیے نو اسائلم والا قانون پاس کرنا تھوڑا مشکل ہوگا غیر ملکی غیر قانونی امیگرنٹس کے لیے باقی دوستو یہاں ہی آپ کو اٹلی امیگریشن سے متعلق بھی بتا دیں یعنی کہ جن دوستوں بھائیوں کے امیگریشن سے متعلقہ سوالات ہیں تو دوستو اٹلی حکومت کی طرف سے نئی فلوسی امیگریشن کے کوٹوں کے حوالے سے چند روز قبل وضاحت دی گئی تھی جبکہ جو 82,700 افراد کا کوٹا تھا جو کہ 2022 کی امیگریشن کے تھا اس میں مزید 40,000 افراد کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ اس کے علاوہ ابھی تک نئے کوٹے کے کلک ڈے یعنی کہ نئے جو کوٹے اناؤنس کیے گئے ہیں 2023, 2024 اور 2025 کے لیے ان کے کلک ڈے سے متعلق ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی نیوز اپ ڈیٹ شیئر نہیں کی گئی اس کے علاوہ جو دوست بھائی سناٹوریا امیگریشن کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو دوستو سناٹوریا امیگریشن سے متعلق بھی حکومت کا کوئی خاص رد عمل سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کوئی خاص بیان دیا گیا ہے باقی دوستو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہاں بونس اسینیو اونیکو سے متعلق بھی اگاہ کر دیں تو ایسے لوگ یا پھر فیملیز جنہوں نے اٹلی میں رہتے ہوئے اٹلی کے بڑے فیملی بونس اسینیو اونیکو کو اپلائی کیا ہوا ہے اور وہ اپنے بونس کی رقم کا انتظار کر رہے ہیں تو دوستو امس کی طرف سے جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق 18 جولائی 2023 سے لے کر 28 جولائی 2023 تک لوگوں کو ان کی رقم مل جائے گی باقی دوستو اس کے علاوہ ایک اور خوشخبری کی نیوز جو کہ اٹلی حکومت کی طرف سے ٹیکس کے قانون سے متعلق عوام کے لیے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ حکومت ایک سمری تیار کر رہی ہے اور نیا قانون بنانے پر گور کر رہی ہے جس کے بعد جو ٹیکس ہے وہ اطالوی عوام راتوں یعنی کہ اقساد کی صورت میں ادا کر سکے گی واضح رہے کہ اس پر ابھی حکومت کام کر رہی ہے گی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے باقی دوستو یہ تھی ابھی تک کی کچھ اہم اور خاص خبریں اٹی یورپ سے ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ